پیغانِ مصطفیٰ جہاں ہمیں پرائے کی تعلیم دیتا ہے نماز پڑھو روزہ رکھو عمال پڑھو وہی پیغانِ مصطفیٰ یہ ہے کہ کسی انسان کو دکھنا دو وہی پیغانِ مصطفیٰ یہ ہے کسی انسان کو تقریف نہ دو وہی پیغانِ مصطفیٰ یہ ہے جس سے ملو مسکرہ کے ملو وہی پیغانِ مصطفیٰ یہ ہے کہ جس کو مشکل میں دیکھو اس کی مدد کو اگر کوئی مسلمان نہیں بھی ہے غیر مسلم بھی ہے اگر اس کو تکلیف میں دیکھ رہا ہے ہو اس کے کان آنے کی کوشش کرو اگر کسی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو کوئی بھی انسان ہو تمہاری وجہ سے کسی انسان کو دکھ نہیں موجود تمہیں ہر اقسان جلے یوسفل بننا چاہیے ملاد مصطفیٰ میکل سجاہ جبھی مناو اور اپنے گھڑوں میں کھانے پتاؤ اپنے گھڑوں میں کھانے پتاؤ پھر جاؤ ان لوگوں کے تازہ جن کو کھلانے والا تو ہی نہیں ان کو اپنی آقا کے ملاد کے بھیجی میں کھانے کھلاؤ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو وہ کسی بھی مذہب سے تعلیت رکھتا ہو اگر اس کی ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پورا کرو اگر وہ تقلیف میں ہے اس کی تقلیف کو دور کرو اور پھر اللہ اس کے رسول سے یہ آدھا کرو کہ ہماری وجہ سے کسی انسان کو تقلیف نہیں پہنچیں گے ہم ہمیشہ یومینٹی کے لیے بیٹر منٹ کا کام کریں گے کبھی کسی کو تقلیف پہنچانے کا کام نہیں کریں گے یہ بھی لادہ مصطفیٰ مرانے کا ادازت نہ ہو تاکہ لوگوں کو بھی پتہ جلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو کیسے مورل ڈیوز کا دیس دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں سے گردار کو اخلاق کو کریکٹر کو جسر کو کتنا ارکام دیا ہے اس ذریعہ سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت اور پیغام رحمت کی طرف متوجہ ہوں گے اپنے آگ کو ہر ایک کے لیے خیر کا باعث بنا ہوگا یہ کون چالے بہار آیا یہ کون بلکے کرا رہایا یہ کون چالے بہار آیا ہنو کے چہرے ہیں لکھرے نکھرے کلو کے چہرے ہیں لکھرے نکھرے کلی تلیم شکو رگی ہے کلو کے چہرے ہیں لکھرے نکھرے کلو کے بہار آیا دلوں کی کھیٹی ہری بڑی ہے یہ کون نے آیا یہ کون نے آیا کسی پھر جس کا بھگر نگر ہے کلی کلی ہے یہ کون نے آیا کسی پھر جس کا بھگر نگر ہے کلی کلی ہے